آج ہم بات کریں گے ڈراما جانسار کی جعفر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کشمالہ ہی نے غزنوی کو زہر دیا ہے اس کے بعد جعفر غزنوی کی روح میں جاتا ہے اور غزنوی کو بتاتا ہے دعا بی بی نے آپ کو زہر نہیں دیا جس پر غزنوی کہتا ہے پھر کس نے دیا جس پر جعفر کہتا ہے کہ جب کھانا کھاتے وقت آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو کشمالہ بی بی نے مجھے بلایا اور کہا کہ دعا نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیا ہے آپ خود سوچیں کہ کشمالہ بی بی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلا کھانا کھانے سے ہوئی آپ کو دل کی تکلیف بھی تو ہو سکتی تھی اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاتھ کی انگوٹے پر سیاہی کا نشان کس نے لگایا جس پر غزنوی کہتا ہے جعفر تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ سب دعا نے کیا ہے کیونکہ میں نے دعا کو کہا تھا کہ میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا اور نہ تم صرف راہ سے شادی کر سکو گی اس لئے دعا نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے دعا نے طلاق کے پیپر پر میرے انگوٹے کا نشان لیے ہو جس پر جعفر کہتا ہے گھر سے اسپتال تک دعا بی بی ہمارے ساتھ ہی نہیں تھی اور بعد میں جب دعا بی بی اپنی فیاملی کے ساتھ اسپتال آئی تو میں نے دعا بی بی کو اسپتال سے نکال دیا تھا جس پر غزوی کہتا ہے پھر یہ نشان کیسے آیا جس پر جعفر کہتا ہے آپ کے روم میں صرف کشمالہ بی بی ہی تھی اور مجھے یقین ہے یہ سب کشمالہ بی بی کی چال ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ بے ہوش تھے تو کشمالہ بی بی نے کسی کاغذات پر آپ کے انگوٹھے کے نشان لیے اور انگوٹھے پر لگی سیاہی صاف کرنا بھول گئی کیونکہ کشمالہ بی بی کے علاوہ کوئی بھی آپ کے روم میں نہیں آیا اور دعا بی بی آپ کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اگر دعا بی بی آپ کو زہر دیتی تو اتنا پریشان نہ ہوتی بات یہ آپ کو بتانی ہی تھی کہ کشمالہ بی بی نے دعا بی بی کے حلاف ایف آئی آر کٹوائی اور دعا بی بی کو گرفتار کروایا مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اگر صرف راز اور دعا بی بی آپس میں ملے ہوئے تھے تو کشمالہ بی بی نے دعا کے ساتھ صرف راز کا نام کیوں نہیں دیا جس پر غزنوی کہتا ہے تم پولیس آفیسر سے مل کر اسے بتاؤ دعا پر کسی قسم کا تشجد نہیں ہونا جائیے جس اسے طرف کشمالہ بہت خوش ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کہتی ہے کہ دعا پر تشجد کرو اور اس کی فیاملی کو بھی ڈراؤ اور دعا کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ یہ قرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے اور اس کی فیاملی پر دعاو ڈالو اگر دعا غزنوی سے دلالاک لے لیتی ہے تو پھر ہم دعا کو چھوڑ دیں گے مگر یاد رکھنا کہ کام پکا ہونا چاہیے اس کے بدلے تمہیں بہت سے رکم بھی ملے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور سبسکرائب کریں